مہین دوستو آپ کا بہت بہت سوقت ہے ایک اور نئے ویڈیو میں بی اچ آئی سی ون تھرٹی تھری ہم کور کر رہے ہیں بھارت کا اتحاز ٹھیک ہے آج کس ویڈیو میں ایک اور نئی کوشن کو لے کر آیا ہوں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کوشن ہے اور بہت ہی مہتوپون ہے آپ کے اگزام پوئنٹ اوف ویو سے تو اگزام معنی کیس کی سنبھاونائیں کئی طریقے سے منجاتی ہیں کیونکہ گھما فیرا کر کئی طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے جیسے کی بھارت میں پرمک سوفی سلسلے کیا ہیں اس پر ورڈن کرنا ہو سکتا ہے یا چشتی سلسلہ جو کی سب سے مہتوپون اور سب سے پرسد سلسلہ ہے سوفی سلسلوں میں سے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ٹپنی کرنے کے لیے دی جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی طریقے سے کئی کوشن آ سکتے ہیں تو کافی زیادہ امپورٹنٹ اور امپورٹنس اس کی کوشن کی بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے میں نے لیا ہے کافی ریپیٹ بھی ہوا وہا ہے پریویس یہ کوشن پیپر میں تو چلیے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اگر میں کوئی بھی ویڈیو ڈال ہوں تو آپ کو تبھی ملے گی جب آپ سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر دوگے ٹھیک ہے تو اگر ایسی ہی ویڈیو چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کریے ساتھی اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے یا کوئی بھی انہیں مٹیریل چاہیے گنہوس ریلیٹڈ جیسے اسائنمنٹس پی ڈی ایف نوٹس ٹھیک ہے اور گیس پیپر کوشن پیپر پریویس کوشن پیپر وغیرہ سب ہی آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر مل جائیں گے جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے ساتھی یہ جو سیریز میں نے چلائی ہے بھی ایچ آئی سی ون تھرٹی تری کی کافی مہتپون کوشنوں کو میں آپ کے سامنے لارہا ہوں جس میں لکش ہے ہمارا لگ بگ پچیس کوشن آپ تک پہنچانے کا جو کافی امپورٹنٹ آپ کے اگزام پوئنٹ آف یو سے ٹھیک ہے تو سبھی ویڈیوز اور سبھی ویڈیوز کی پی ڈی ایف اسی ٹیلیگرام چینل پر آپ کو مل جائیں گی جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے ٹھیک ہے چلے اس کوشن کو ڈسکرپشن کر لیتے ہیں پہلے ویڈیو دیکھئے دین آپ کو ویڈیو پڑھنی ہے تو اچھے سے آپ ایک انڈسٹینڈنگ ڈالپ کر پاؤ گے چلے آج کے کوشن کو ڈسکرپشن کر لیتے ہیں بھارت میں پرمک صوفی سلسلے چستے سلسلہ سب سے پہلے ہیں بھارت میں چستی پرمپرہ کے پرثم سنت شیخ عثمان کے شش ہے خوازہ مہیندین چستی تھی ان کا اپنے نام بھی سنا ہوگا ان کی درکہ ہے ان کے جو ہے خان کا ہے شیخ مہیندین چستی کی شاید ایم پی میں ہے مدہ پردیش میں ٹھیک ہے چلیئے ڈسکس کر لیتے ہیں اجمیر میں مہیندین چستی گیارہ سو بانوے میں محمد گوری کے ساتھ بھارت آئے تھے انہوں نے چشتیا پرمپرہ کی نیو رکھی تھی مہیندین چستی نے ازمیر کو اپنا کیندر یعنی خان کا بنایا ان کی درگاج بھی وہاں پرستی تھی ٹھیک ہے اور خوازہ صاحب کے نام سے پرصد ہوئے بستت ہے بابا فرید کے ساتھ چستے سلسلے کو بھارت میں اتدیک پرصدی ملی بابا فرید کے قرآن چستے سلسلے کو بھارت میں بہت زیادہ پرصدی ملی اور جو ہے گرو گرنٹ صاحب میں بھی اس وجہ سے گرو گرنٹ صاحب میں گرو ارجن جو تھے انہوں نے سیکھوں کے جو گرو ہیں گرو ارجن انہوں نے گرو گرنٹ صاحب میں ان کے قطعوں کو سنگلت کیا ہے بابا فرید کے بابا فرید خوازہ قدوب الدین بختیار کاکی کے سشے تھے اور خوازہ بختیار مہیندین چشتی کے پرمک سشے تھے چشتی سنتوں میں سب سے ایک منٹ سوری چشتی سنتوں میں سب سے لوگ پریہ سنت نظام الدین اولیہ بابا فرید کے سشے تھے مانا جاتا ہے کہ نظام الدین اولیہ نے دلی کے سات سلطانوں کا شہسن کیا حوصہ شنکال دیکھا لیکن کسی بھی سلطان کے دربار میں اپسٹت نہیں ہوئے نظام الدین اولیہ کے پریہ سشے امیر خسرو تھے چشتی سنت نصر الدین محمود چراغ دلی یعنی دلی کا چراغ کے نام سے پرسدھ تھے بھارت پرسدھ ہوئے بھارت میں چشتی سمپردائے سب سے ادھک لوگ پر پر پرسدھ ہوا اس کے بعد آتا ہے سہراوردی سلسلہ سہراوردی سلسلے کے سنستحفق بغداد کے سکشک شیخ شہاب الدین سہراوردی تھی بھارت میں سہراوردی سلسلے کو سنگٹی سدرد تتلق پر بنانے میں انہی کا یکدان سب سے زیادہ ہے ان کے سشے کا جو کی بہاودین زکریہ کے نام سے جانے جاتے ہیں سہراوردی سلسلے کا مکھیلے جو ہے ملتان میں تھا انہوں نے جو ہے اس کے علاوہ پنجاب و سندھ میں بھی لوگ پر تحاصل کی انہوں نے سہراوردی سلسلے پر پرمپرہ وادی روڑی وادی ویچاروں کا تدک پر بھار رہا اس سلسلے کے سندھ چشتی سلسلے کے علاوہ وپریت تھی ایک طریقے سے جہاں چشتی سلسلہ سلطانوں سے امیروں سے زیادہ سمپرک نہیں رکھتا تھا وہیں یہ لوگ ان سے سمپرک بنائے رکھتے تھے ساتھ ان سے فائدہ اٹھا کر لاب بھی اٹھاتے تھے دھن اگھٹا کرتے تھے شیخ بہاودین زکریہ نے کباچہ کی آلوچنہ کی اور التتمش کا سمرتن کی آلتتمش نے انہیں شیخ الاسلام کی پدوی دی سہراوردی سلسلے کے پرمک سنتوں میں شیخ رکن الدین شیخ سماودین جمالی مقدوم جہانیاں سید جلال الدین بخاری آدی تھے شیخ رکن الدین نے سہراوردی سلسلے کو کافی پرسدی دلائی ساتھی چشتی سلسلہ اور سہراوردی سلسلے میں انتر جان لیتے ہیں تو ایک انترہ بھی ہم نے اوپر بتایا آپ کو چشتی سلسلے جہاں پر سلسلے کے جو سنت تھے جہاں پر وہ سلسلے سے امیروں سے زیادہ سمبرک نہیں رکھتے تھے وہیں سہراوردی سلسلہ اس سے کافی زیادہ فائدہ اٹھاتا تھا اور سلسلے سے امیروں سے سمبرک بنائے رکھتے تھے چشتی سنتوں کو جو دھن ملتا تھا وہ لوگوں میں باٹ دیتے تھے لیکن سہراوردی سلسلہ کے جو سنت تھے وہ اپنے پاس کافی ماترہ میں دھن کو ارجیت کرتے تھے جیسے بہاودین زکریہ نے سب پرکار سے دھن اکٹا گیا چشتیوں کے جماعت کھانے میں ہر طرح کے لوگ آ سکتے تھے سب کو چھوٹ تھی سب کو ایک ہی جگہ کمرے میں بٹھایا جاتا تھا جبکہ سہراوردی سلسلے کے لوگوں کو الگ الگ رہنے کا سمرتھن دیا گیا امیر اور سادھارن لوگوں کو ملنے کے لیے الگ الگ سمیہ دیا جاتا تھا سہراوردی سلسلے میں تو اس طریقے سے چشتی سلسلے سے کافی بھن تھا قادری سلسلہ قادری سمپردائی کیستہ اپنا بغداد کے عبدالقادر جلانی نے بارہوی صدی میں کی تھی شیخ محمد الحسینی کے پتر شیخ عبدالقادر نے پورے بھارت میں اس پرمپرہ کا پرچار کیا قادری سلسلے کے سب سے پرمک جو سنت تھے وہ شیخ میر محمد یمیہ میر تھے سا جہاں کے جیشت پتر جو دارا شکو تھا وہ بھی سلسلے کا سمرتک تھا انویائی تھا قادری سلسلے کی وسیشتہ ہیں اگر دیکھیں تو قادری سلسلے کا درشتی کون روڑی وادی و کٹر تھا اور روڑی وادی و کٹر ہونے ہونے کے کارن ہی اور انگزیب اس کا سمرتک تھا سپورٹر تھا وہ شاسک ورک سے سنبند رکھتے تھے اور راجعاشرے پرابت کرتے تھے رہنی راجعوں کے پد بھی داران کر لیتے تھے قادری سلسلے کے نویائی گانا بجانا پسند نہیں کرتے تھے وہ ہرے رنگ کی پگڑی بینتے تھے پرارم میں سلسلہ کیول سندھ میں ہی سیمیت رہا لیکن بعد میں پنجاب دکن چھیتر میں بھی فیل گیا نقشبندی سلسلہ سوریے اور انگزیب کے معاملے میں سائد یہ نہیں ہے وہ دوسرا ہے نقشبندی سلسلہ تہرہوی صدی میں نقشبندی سلسلے کی استحابنا خوازہ عبید اللہ نے کی تھی پرانتو بعد میں اسے لوگ پرے بنانے کا کام خوازہ باقی باللہ نے کیا نقشبندی سلسلے کے سب سے پرسد سنکھ سنت شیخ احمد سرہندی تھے جو مغل بادشاہ اکبر اور جانگیر کے سمکالین تھے ان کے سمکالین تھے ان کے سمکالین تھے شیخ احمد سرہندی نے اکبر کی ادار دھارمک نیتی کا ویرود کیا اورنگزیب اس پرمپرا کا سمرتک تھا ہاں یہ بھی کٹر تھے ان کا اسی کاران اورنگزیب سمرتک تھا اس کا وہ سمرتک تھا اوپر والے کا نہیں اورنگزیب کو جو تعلق تھا سمبند تھا وہ نقشبندی سلسلے سے تھا نقشبندی سلسلے کی بسیشتہ ہیں صوفی سلسلوں میں نقشبندی سلسلہ سب سے کٹرپن تھی تھا نقشبندی سلسلے کے سنت شریعت پر ادھک جور دیتے تھے اور اس سلسلے کے لوگ سنگیت کے ویرودی تھے انہوں نے ایک عشرواد کے سلسلات کو بھی جنوتی دی شتاری سلسلہ آتا ہے اس صوفی سلسلے کی بھارت میں اس تھا اپنا شاہ عبدالشتار دورہ کی گئی شتاری سلسلے کا پربھاو جونپور بنگال اور دکن کے چھیتروں میں تھا اس سلسلے کے سب سے پرسد دسند گوالیار نواسی حضرت محمد گوز تھے انہوں نے سنگیت کے وقاس میں میتوپنڈ یوگدان دیا سنگیت سمرات تانسین انہی کے سشے تھے بھارت میں صوفی مت کا پربھاو کیا رہا تو اس کو دیکھ لیتے ہیں بھارت اتحاس میں صوفی آندولن نے دو سنسکرتیوں کے بیچ اتینت میتوپنڈ بھومی کا نبیہ ان کے سمین وین میں ان کے میل ملاب میں ٹھیک ہے ایک منٹ چلی وستطعہ بھارت میں اسلام کی لوکپریت آس صوفی سنتوں کی وجہ سے ہی سنبہ ہو پائی نیکی شاسک ورگ کے پربھاو سے بلکہ شاسک ورگ کے اتیچاروں و بھیدباؤ پون نیتی کے قرآن بھارتیوں کو اسلام کے پرتی جو گھرنا سی ہو گئی تھی اسے صوفیوں نے اپنی پریم پون وانی اور جن کلیان کاری گتھی ویڈیوں سے دور کر دیا یہاں پر آپ ایک بات سمجھ سکتے ہو کہ بہت سے ایسے ساسک تھے مغلقال میں یا مدکال میں اسلامی ساسک جن کی کٹرپن تھی نیتیوں کے قرآن جیسے اورنگ زیب ہوا یا اس سے پہلے تو ان کی کٹرپن تھی نیتیوں کے قرآن اس ٹائم بھارتیے لوگ ان سے کافی زیادہ پریسان آ چکے تھے ٹھیک ہے گھرنا سی ان کے من میں پیدا ہو چکی تھی ان کے پرتی لیکن صوفیوں نے یہاں کہیں نہ کہیں ایک اچھا رول نبایا ٹھیک ایک مہتپون بھومی کا نبائی اسلامی جو شاسک تھے اور اسلام کے پرتی ایک اچھی پریزنٹیشن ایک اچھا پربھاو بنانے کے لئے انہوں نے اپنی ایک مدھروانی اور پریم پون نیتی کو اپناتے ہوئے لوگوں تک پریم پہنچایا جس سے لوگ ان سے پربھاوت ہوئے اور سمجھے کہ ہاں اسلام دھرم یا اسلام جو اسلامی شاسک ہیں وہ ایک اچھے وقت تو والے وقتی ہیں تو بہت سے شاسک گلت بھی تھے جنہوں نے اپنی بری چھوی بنائی لیکن کہیں نہ کہیں اس چھوی کو صدارنے کا کام صوفی سنتوں نے کیا سنکرمند ویوستہ کے اس دور میں سماج میں شانتی بنایا رکھنے میں بھی ان کی اہم بھومی کا رہی انہوں نے ساماجے کے ویگٹن کو بچایا اور سلہکل کا سدھانت پرسط کیا جنہوں نے جیون درشن میں نیتکتہ کو سروچ ستھان دیا صوفیوں کا بھارتی سندر میں جو سب سے مہتپون یوگدان رہا وہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلم شاسک ورگ کو دھرماردتہ سے دور رکھنے میں مہتپون بھومی کا نبائی انہوں نے صدباؤ اور سہ استت پر بل دیا ویسوط احمد دکال میں دھارمک سحیشنوطہ سمنوے دو اسطروں پر دو بھن آندولنوں کے اتھک پریاسوں کی پریشت بھومی میں ہی سنبہ ہو پایا جنہ دار کے اسطر پر بھکت سکویوں نے دھارمک سحیشنوطہ کی باتیں پرسارت کی اور شاسک ورگ کے ستر پر صوفیوں نے دھارمک سحیشنوطہ کی انہوں کو نیتی گت پریورتن لانے میں مہتپون بھومی کا نبائی چستیوں کی ادارتہ کا پربھاؤ اکبر پر بہت عدیق پڑھا تھا اور دارشکو جہاں آرہ بھی ان چستی سمپردائے کے پرتی بہت شردہ رکھتے تھے وستہ کیا ہوا کہ صوفیوں نے اسلام اور مسلمانوں کا بھارت کرن کا کر بھارت میں ان کی استطی سنشت کی یعنی جو صوفی سنتیں انہوں نے مسلمانوں کا بھارت کرنے میں کافی زیادہ مہتپون بھومی کا نبائی اور بھارتے لوگ کو انہیں ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار کیا ایک اچھی ویچاردارہ ایک اچھا جو ہے مائنڈ سیٹ ان کا بنایا ٹھیک ہے تو یہ پورا ایک کوشن تھا اور صوفی سنت سے ریلیٹیڈ بہت ہی امپورٹنٹ ایک کوشن ہے جس کے بارے میں ہم نے سبھی سلسلوں کے بارے میں چرجہ کی ہے ہو سکتا ہے آپ کا ایزیٹیز کوشن آ جائے ہو سکتا ہے آپ کا چشتے سلسلے کے بارے میں کسی ویسیش سلسلے کے بارے میں ان میں سے کسی ایک ویسیش سلسلے کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے یا ٹپنی کرنے کے لئے بولا جائے ٹھیک ہے تو آپ تب آپ کو یہ کافی زیادہ ہیلپفول رہے گا اس کے علاوہ میں نے ایک کوشن ڈسکس کیا تھا جس میں چھوٹی سے ایک مسٹیک ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم نے کوشن ڈسکس کیا تھا کوشن نمبر فور ہے جو بی ایچ ایسی ون تھرٹی تری کا جس میں ہم نے مہتپونڈ مہیلاؤں مگل کال کی یا مدد کال کی مہتپونڈ جو پرباوشالی مہیلائیں تھیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا تھا جس میں ایک مسٹیک ہے ایک سبسکرائبر نے ہمارے بتایا تھا جس میں ان کا جو جنم ہے دلراس بانو بیگم کا جنم ہم نے بتایا تھا وہ غلط تھا جس میں ہم نے تھوڑی سی مسٹیک کی دی تھی ٹھیک ہے اس میں جو جنم کی تیتی ہے وہ سولہ سو بائس ہے اور جو شادی کی تیتی ہے ان کی اورنگزیب کے ساتھ جو بیواہ ہوا وہ سولہ سو پیتیس سیتیس ہے ٹھیک ہے تو اس کو ٹھیک کر لیجئے گا ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی اگل ایک نئے کوشن کے ساتھ تینکس فور ووچنگ دس ویڈیو